اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو جب ہم بات کریں گے دخیل کاری کے بارے میں جی ہاں دخیل کاری کے بارے میں کافی سارے دوستوں نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ دخیل کار جو ٹینٹ یا مزارہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا دخیل کار کے لیے موڈز کیا ہیں اگر وہ دخیل کاری کے تحت زمین حاصل کرنا چاہ رہے ہیں پہلے میں اس عمر کی وضاعت کرتا چلوں کہ دخیل کار سے مراد مالک نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ مزارہ ہوتا ہے مزارہ آپ ان ایسنس کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو کوئی اس پروپیٹی کے عوض سوائے سرکاری جو ٹیکسز وغیرہ ہیں وہ مالیہ ہے یا ریوینیو جتنا بھی وہ ہے اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی لگان یا کوئی حصہ بٹائی کسی قسم کا وہ نہیں دینا پڑتا اور وہ ایک طرح سے آپ اس کو مالے کی کنسیڈر کر سکتے ہیں سوائے حقوق ملگیت کے باقی اس پروپیٹی سے ریلیٹیڈ وہ اس کے پاس مکمل اختیارات ہوتے ہیں اب اس کو ڈیل کرتا ہے سیکشن فائیو ٹینننسی ایکٹ کا اور وہ یہ آپ کے سامنے ہیں آپ کی سہولت کے لیے میں نے اس کو جو اردو میں ہے وہ بھی سامنے رکھا ہے تو ہم بات کر لیتے ہیں پہلی صورت کیا ہو سکتی ہے دخیل کاری کا رائٹ حاصل کرنے کے لیے تو موروسیت جو ہیریڈیٹری ٹیننٹ ہے اگر وہ موروسی طور پہ وہ چلا آ رہا ہے مطلب یہ ہے کہ جس دن یہ قانون کا اجراہ ہوا اس دن سے پہلے وہ دو نرینہ پشتوں سے اگر وہ اس پہ ان کا قبضہ چلا آ رہا ہے اب وہ قبضہ دیفنیٹلی دادا ہوگا اس کا والد ہوگا اور وہ خود ہوگا یا دادا کا بھائی تو جتنے بھی وہ چین آتی ہے بلڈ ریلیٹیوز کی اس میں سے اگر ان کا قبضہ چلا آ رہا ہے تو وہ اس کے تحت وہ ٹیننٹ جو ہے وہ کلیم کر سکتا ہے اپنا حق دخیل کاری اب اس میں ایشو یہ ہے کہ حق دخیل کاری تو اس پہ کلیم کر لے گا لیکن اس میں اس کو بیس سال یا اس سے زائد عرصے کے لیے اپنا قبضہ شو کرنا ہوگا اگر تو وہ بیس عرصے سے پہلے اس پہ قابض ہے اور کسی کو کوئی وہ کسی قسم کا لگان وغیرہ کچھ بھی نہیں دے رہا تو وہ دخیل کاری کا رائٹ کلیم کر سکتا ہے میں اب بتاتا چلوں کہ دخیل کاری کا رائٹ جو ہے وہ پرائیڈیٹ پراپرٹیز پہ تو بلکل نہیں ہوتا اب کیونکہ ایسا کوئی سین نہیں ہوتا کہ کوئی بغیر کسی کے وہ ادھر بٹھا دے تو سرکاری زمینوں پہ لوگ دخیل کاری کے رائٹ جو ہیں وہ کلیم کرتے ہیں تو پہلی سورج یہ ہوگی چلتے ہیں نیکسٹ جو اس میں ہے وہ ہے کہ اگر وہ مالک تھا کسی زمین کا اور وہ بطور مالک اس پہ قابض تھا لیکن وہ کسی بھی وجہ سے وہ اب اس کا مالک نہیں رہا اس زمین کا اس کے حقوق ملکیت ختم ہو گئے ہیں لیکن اس کا قبضہ جو ہے وہ مستقل اور متواتر چلا آ رہا ہے اور وہ اس پہ کاشت کر رہا ہے اور اس کے لیے بھی شرط وہی ہوگی کہ وہ اس کا قبضہ جو ہے وہ گزشتہ بیس سال سے اس پہ موجود ہونا چاہیے تو اس صورت میں بھی وہ کلیم کر سکتا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف بطور مزارہ ہی ادھر بیٹھا ہو اگر وہ مالک بھی ہے لیکن اس کی زمین اپنی تھی لیکن اب اس کی اپنی نیرے حقوق ملکیت ختم ہو گئے ہیں تو اس صورت میں بھی وہ اس پہ چلتا رہا ہے کہ جی وہ اس کا مالک تھا پہلے اور اس کے اب حقوق ملکیت ختم ہو گئے ہیں اور وہ حقوق ملکیت ختم ہونے کی وجہ یہ نہ ہو کہ حکومت نے اس کو اس کی پراپرٹی ضبط کر لی اور نہ ہی یہ ہو کہ اس نے خود اپنے حقوق ملکیت جو ہیں وہ ترک کر دیئے ہو یا چھوڑ دیئے ہو کسی اور آپریشن آف لاگ ہو سکتا ہے کچھ ہو سکتا ہے اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ نے زمین بیچ دی ہے تو وہ کیونکہ وہ اس نے تو خود چھوڑے ہیں وہ اس میں نہیں آئے گا اور تیسرا اس میں آ جائے گا کہ وہ متواتر اس میں بلا تعطل اس کا قبضہ اس پہ جاری ہے اگر تو اس کے قبضے میں تعطل آ گیا تو پھر وہ کلیم نہیں کر سکے گا اب وہ قبضہ ضروری نہیں ہے وہ خود ہو اس نے آگے فردر کسی کو بٹھایا ہے تو قبضہ اسی کا ہی کنسیڈر ہوگا یا اس کی جگہ پہ کوئی اور بھی اس کو کاش کر رہا ہے جس کو اس نے خود وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے مظاہرین رکھے ہوئے ہیں یا اس کے بعد اس کا بیٹا ہے یا کچھ ہے تو وہ اس کا ہی قبضہ کنسیڈر ہوگا وہ بھی کلیم کر سکتے ہیں دخیل کاری کا حق تیسری سورج یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جیسے اب ایک گاؤں آباد ہوا ہے تو وہ جس نے وہ گاؤں آباد کیا ہے وہ اس کے ساتھ ہی ادھر آ گیا تھا اور اس نے وہ پراپرٹی پہ قبضہ کر کے اس پہ کاشت جو ہے وہ شروع کر دی تھی اب یہ اکیس اکتوبر اٹھارہ سو چھاسی اس میں ایک ڈیٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ڈیٹ بیسیکلی وہ ہے جس کو یہ قانون منظور ہوا تھا اب وہ اس قانون کے منظور ہونے کی ڈیٹ کے سے اگر وہ اس جگہ پہ قابض ہے اور وہ قابض اس طرح ہوا تھا کہ وہ گاؤں ایک نیا آباد ہو گیا یا کوئی نئی پراپرٹی آباد ہوئی اور وہ پہلا شخص تھا جس نے وہاں پہ جا کے اس کو آباد کر دیا تو وہ بھی اس کا پورا پورا جو ہے وہ حق رکھے گا میں اس کو ذرا تھوڑی سی مثال دے کے اس طرح واضح کر دیتا ہوں کہ ایک چک آباد ہوا اب چک آباد کیا میں مثال کے طور پہ کوئی پرسن ہے اے بی سی وٹیور یوں میں کالٹ تو اس شخص کے ساتھ وہ گیا اور اس نے وہ وہاں جا کے زمین آباد کر دی وہ زمین اس کی نہیں تھی زمین سرکار کی تھی اور وہ اس نے آباد کر دی اور اکیس اکتوبر اٹھارہ سو اٹھ سٹھ کو وہ اس پہ قابض ہو جس تاریخ کو یہ قانون ہوا ہے اب تو ظہر ہے بہت عرصہ سو سال گزر گئے ہیں اگر اس وقت کسی کی زمین تھی تو وہ بعد میں تو شاید ان کو مالکانہ حقوق بھی دے دیئے ہوں کچھ ایسی بھی صورتیں نظر آئی ہیں جب گورنمنٹ ان کو مالکانہ حقوق بھی دے دیتی ہے کہ اتنے عرصے سے چلا رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ نہ ان سے لگان لے سکتی ہے اور نہ ان کو ادھر سے نکالا جا سکتا ہے چند سپیشل سرکمسٹانسز کے علاوہ تو اس لئے گورنمنٹ سم ٹائمز ان کو ایک نوٹیفکیشن کر کے محکمہ مال اور سرکار کی منظوری سے ان کو زمینیں الارٹ بھی کر دی جاتی ہیں تو یہ تیسری شرط ہے ظاہر ہے یہ اب بہت ہی کم ہوگی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اٹھارہ سو اٹھ سٹھ اکیس اکتوبر سے اب تک ہو چوتھی صورت اس میں آگے جو لاس صورت ہے وہ ہے کہ وہ اگر وہ جاگیردار ہو سیریے کا اب جاگیردار سے مراج یہ نہیں ہے کہ جو اونر ہے لینڈ کا جاگیردار ایک سپیسیفک ٹرم ہے جو ریمنو میں یوز ہوتی ہے اب یہ وہ بھی نہیں ہے جو نوکر یا سرونٹ ہوتا ہے کسی محال میں یہ اس کو بھی نہیں کہتے تو یہ بھی اب ٹرم متروک ہو چکی ہے ایسا سین کامی دیکھنے میں آتا ہے ہمارے پاس جو تھی وہ پہلی شرط پہ ہی زیادہ لوگ ہوتے ہیں لیکن اگر وہ جاگیردار بھی ہے تو وہ اس حصے پہ قابض ہے اور بیس سال سے اس کا اگر قبضہ متواتر چلا آ رہا ہے اور وہ اس کو کاشت برداشت کرتا چلا آ رہا ہے تو وہ بھی دخیل کاری کا رائٹ کلیم کر سکتا ہے میں پہلے والے پہ ذرا واپس آتا ہوں ہمارے پاس موسٹلی یہ سین ہوتا ہے کہ موروسی لحاظ سے اگر ہیڈری ڈیٹری کریم آ رہا ہے ان کا کسی بھی اس پہ اور وہ ان کا قبضہ ہے اور وہ پاپرٹی پہ کاشت برداشت کر رہے ہیں اس میں کوئی صورتیں بڑی ضروری ہیں کوئی اگر حق دخیل کاری کر رہا ہے تو اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ اس کو مسلسل کاشت کرتا چلا آ رہا ہے حکومت کے جتنے بھی ٹیکسز ہیں وہ سارے ان کو پے کر رہا ہے اس کے علاوہ کوئی لگان نہیں دے رہا اگر کوئی لگان دے رہا ہے تو پھر وہ رائٹ کلیم نہیں کرے گا وہ پھر تو اس آ جائے گا نا دخیل کاری کلیم نہیں کر سکتا پھر تو وہ ٹینٹ کسی نے بٹھایا ہوا ہے مالے کوئی اور ہوگا تو اس حوالے سے یہ بڑی امپورٹنٹ کلاز ہے ہمارے پاس جو نائنٹی نائن پرسنٹ کیسز ہیں وہ اسی کے تحت ہوتے ہیں لوگ جو ہیں وہ زمین کاشت کرتے چلے آ رہے ہیں عرصہ دراز سے کئی کئی پشتوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں اور مالکانہ حقوق ان کے پاس نہیں ہے لیکن وہ ایسے ہی کنسیڈر ہوتے ہیں جیسے وہ مالک ہیں کیونکہ اس زمین کے اوپر ان کا قبضہ بھی ہے وہ اس کو کاشت برداشت بھی کر رہے ہیں وہ اس کا کوئی قرآہ بھی نہیں دے رہے اب جہاں تک وہ باقی سرکاری ٹیکسز اور لگان ہے تو وہ تو جو اونر ہے اس کو بھی دینا ہوتا ہے تو یہ ایسی سمجھ لیں کہ زمین اس کی ہے جب تک وہ کاشت کرتے رہیں گے ان سے کوئی لے نہیں سکتا اور مختلف سکیمیں میں پہلے بتا چکا ہوں آتی رہتی ہیں جس میں گورنمنٹ جو ہے وہ زمینیں الارٹ بھی کر دیتی ہے تو یہ ایک دوست تو میرے کافی نراز ہو گئے تھے اس ویڈیو میں کہ جی آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کر رہے اس پہ ویڈیو بنا نہیں رہے تو میں نے کہا جی چلے میں اس پہ ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ اس کا وہ سب دوستوں کا جن کا کنسرن تھا ان کو حق دخیل کاری کا پتہ چل جائے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ اپنے گردو نوہ میں سب لوگوں کا خیال رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ